ایران کی حملے کے بعد اسرائیل کا ایک بڑا خدم سامنے آیا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل نے یو این ماس اچف کی انٹری پر بین لگا دیا ہے ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد اسرائیل نے یہ بڑا خدم اٹھایا ہے اس وقت کی یہ سب سے بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے ایران کے حملے کے بعد اسرائیل کا یہ بڑا خدم دیکھا گیا اسرائیل نے یو این ماس اچف کی انٹری پر بین لگایا ہے اس وقت کی بڑی جانکاری اسرائیل پر دو سو سے زیادہ راکٹ سے حملہ کیا گیا ہائپر سونک مثال کے ذریعے حملہ ہوا اور اس کے بعد اسرائیل نے یہ بڑا خدم اٹھایا ہے ایران کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا اور اب اسرائیل نے یو این ماسٹرچف کی انٹری پر بین لگایا ہے اور بھائی اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کی سپریم لیڈر علی خامنین نے امریکہ اور سبھی ایوروپیہ دیشوں کو دھمکی دی ہے انہوں نے چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اب ید تب ہی ختم ہوگا جب امریکہ اور سبھی ایوروپیہ دیش پاشتم ایشیا کشیتر چھوڑ دیں گے ورنہ یہ جنگ جاری رہے گی یہ اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علی خامنین نے کہا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے امریکہ اور سبھی ایوروپیہ دیشوں کو چیتاونی دی ہے دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ید اب شروع ہوا ہے یہ ختم تب ہی ہوگا جب امریکہ اور سبھی ایوروپیہ دیش پاشتم ایشیا کشیتر کو چھوڑ دیں گے ورنہ یہ جنگ یوں ہی جاری رہے گی اور یہ جو اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا گیا اس کے پیچھے اگر کسی کا آرڈر ہے تو وہ علی خامنین کا ہے اور ان کی آرڈر کے بعد ہی اس حملے کو انجام دیا گیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایران اور اسرائیل میں تناب اس قدر کیسے بڑھ گیا ہے اسے بھی سمجھنا ضروری ہے دراصل اسرائیل نے حزباللہ چیف حسن نصراللہ کو ایر سٹرائٹ میں دھیر کر دیا تھا اس کے بعد اسرائیل نے حزباللہ کے خلاف لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا ایران نے نصراللہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر مسائل اٹاک کیا ایران نے ایک ساتھ دو سو سے زیادہ مسائلوں سے اسرائل کے شہروں کو نشانہ بنایا اسرائل نے دعویٰ کیا کہ اس کے ایر دیفنس سسٹم نے حملے کو ناکام کر دیا ایران نے دعویٰ کیا کہ ایران کی کچھ مسائلوں کو ہوا میں نشکر دیا گیا جارڈن نے بھی ایران کی مسائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ایران نے فاتح ون ہائپرسونک غدر اور ایمان مسائل کا اس دوران استعمال کیا تھا اسرائل میں دو ایر بیس بیس ایف تھری فائیو لڑا خودمان موساد کا دفتر تباہ کرنے کا دعویٰ ایران کی طرف سے کیا گیا وہیں ایران نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران کی غستاخی کا قرارہ جواب ضرور دے گا ایران نے کشیتر میں موجود اپنے بیس اور نو سینا تیناتی کو ہائی الٹ پر فلحال رکھا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران پر ہوئے حملے کے بعد صحیح پردھار منٹری بینیومن نیتن یاہو نے ایران کو انجام بھگتنے کی بھی چیتارنی دے دی ہے ایران نے کہا ہے کہ ایران نے جو کیا ہے اس کی بہت بھاری قیمت اسے چکانی ہوگی اس کے علاوہ امریکہ اور اسٹریلیا سمیت اسرائل کا سمرتھن دینے والے تمام دیش ایران کے خلاف لامبند ہو گئے ہیں یعنی جو کچھ ابھی دنیا دیکھ رہی ہے اس سے بھی بھائیانک حالات میڈل ایسٹ میں ہو سکتے ہیں میڈل ایسٹ میں بڑی تباہک یاہت ایران کے میسائل حملوں نے بجایا بربادی کا سائرن ازرائل پر حملے کو لے کر کئی دیشوں میں آکھروش کیا ایران کا حملہ سب کچھ لے ڈوبے گا ازرائل کی آسمان میں آگ اگلتی ان بلیسٹک میسائلوں نے ایک بہت بڑے خطرے کو دعوت دی دی ہے ہزبولہ کے سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کی طڑپ نے ایران کے ہاتھ ہو وہ غلطی کربادی ہے جس کی اسے بہت بھاری قیمت چھوکانی ہو ازرائل کی پردهان منطری بنیام نیتان یهو כהوسا اسباد کی تزدیک کر رہا ایران کی ہم لپر ازرائل کی دیفنس فورس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ازرائل کی دیفنس فورس کا کہنا ہے کی ایران کے خلاف ہمارا آپریشن تیار دے ایران's attack is a severe and dangerous escalation there will be consequences our operational plans are ready we will respond wherever whenever and however we choose in accordance with the directive of the government of israel ازرائل پر ہوئے اس حملے کے بعد ایران سمرتھے دیشوں میں جشن کا ماحول ہے بھگداد سے لے کر بسرا تک ایران کے حملے کا جشن منایا جا رہا ہے بلیسٹک مسائلوں کے تاور توڑ حملے کو حسن نصر اللہ کی شہادت کے بدلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن امریکہ نے جو کچھ کہا ہے وہ اس جشن کو کسی بھی وقت ماتم کی نئی لہر میں تبدیل کر سکتا ہے کیونکہ ازرائل پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ کی طرف سے دھرانے والے پر کیا آئی ہم ازرائل کی مدد کے لیے تیار ہیں ایران کو اس کا انجام بھگتنا ہوگا ازرائل پر ایران کے حملے پر امریکی راستر پتی جو بائیڈن کا بیان بھی سامنے آیا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ ازرائل کے ساتھ کھڑا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ازرائل پر جو حملہ کیا وہ پوری طرح سے پھیلتا ہے نے ازرائل کو ظینے کا اینجاہی کچھاً بتاکش کی طریقہ جو ایران ازرائل تکش کی طریقہ اور ہمارے کے لیے جو حافظ بیگ قوام میں ڈیوشف بارے جو ہمارے آئیے اور آئیے اور اینجا ہے اور یہ ہے علاقہ نیشتر حضر اور ازرائی جو welسی یا جو ایرانی پیش بارے اور تکش کی طریقہ اور اسرائی اور اسرائی ایرانی اسرائی اس کے ساتھ ایسرائیل پر حملے کے بعد بریٹین کا بھی بڑا بیان آیا ہے بریٹین نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی آت برقشا کرنی کا دکار ہے اور بریٹین اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے رجیم has launched over 200 بلیسٹک مسائل at civilian targets in israel it's too soon to assess the impact fully but i utterly condemn this attempt by the iranian regime to harm innocent israelis to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink it cannot be tolerated we stand with israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression iran must stop these attacks ادھر australia نے بھی israel پر ہوئے حملے پر اپنی تیکی پرتکریہ ظاہر کی ہے ساتھ ہی australia نے اپنے ناغرکوں سے war zone سے نکلنے کے اپیل بھی کی ہے we of course condemn iran's actions we once again reiterate the call that we've made along with the united states the united kingdom the european union italy germany japan saudi arabia qatar war zone میں بستی اس تباہی کے سائرن پر بھارت نے بھی اپنی پرتکریہ ظاہر کی ہے we understand that israel had a need to respond but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations and that given what happened what has happened in gaza it is important to have some kind of international humanitarian effort out there and we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict not just what happened in lebanon but also you know i referred earlier to the houthis and the red sea and you know to some extent anything that happens between iran and israel yani padlee ki aag mein dhdakti yee kehani middle east ke liyee jarane wali chanotiyan leke arane wali hai kyunki israel par huye hamle ko dunia ke kai dhash aatanki hamle ke tor par dhek rahe hai yahi wajah hai ki iran ke liye ane wali kuch ghante beaht bhari sabit ho saktay hai aatanki hamle ke torx aatanki hamle ke torx aatanki hamle ke torx aatanki hamle ke torx aatanki hamle ke torx